کبوتر کو سامپ نے کاٹا حضرت نافع بن عبدالحارس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عن مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعہ کے دن دار الندوہ تشریف لے گئے دار الندوہ اس کو کہتے ہیں جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں داخل کر دی گئی آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا قریب پڑے گا آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھنٹی پر اپنی چادر لٹکا دی اس پر حرم کا ایک کبوتر آ کر بیٹھا آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سامپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت نافع اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو آج میں اس گھر میں داخل ہوا میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام قریب پڑے گی میں نے اپنی چادر اس کھنٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بیٹ کر کے چادر کو گندی نہ کر دے اس لیے میں نے اسے اڑا دیا وہ اڑ کر اس دوسری کھنٹی پر آ بیٹھا وہاں لپک کر ایک سانپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مار ڈالا اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی کھنٹی پر محفوظ تھا وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا وہ اڑ کر اس دوسری کھنٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی یعنی میں ہی اس کے مرنے کا سبب بنا یہ سن کر میں نے حضرت عثمان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المومنین پر دو سفید دانت والی بکری دینے کا فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا میری بھی یہی رائے ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا صحابہ اکرام کے اس عمل کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں کہ پرندوں کے متعلق بھی ان کا کیا معاملہ تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں